موسیقی ہمارے ایڈوکیٹ پرمیشن ناکمیشن نے ہماری اور ستاہا تھا کی بابر کے دوارہ مندل نرمان کے کوئی پرمان نہیں ملتے ہیں ہمارے ائ؟ م Brown میں اس کا او لکھ نہیں ہیں ممہین نے اس کا او لکھ نہیں کیا یا آئینے آقبالی میں اس کا او لکھ نہیں ہو تو انہوں نے پھر کیسے کہ دیا کی بابر کے دوارہ بانچیت بنائیگئی اس کو اُتھر ان کو دینا چاہیئے تھا… مسلمانوں نے تو اس کو فرمانہ نہیں کیا کی بابر کے یہاں آنے کے کوئیی حontان ہے جہاں ہم لوگوں نے آکشب کیا تھا کہ بابر کے دوارہ مجھد کا نرمان نہیں ہوا تو مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس پرمان ہے وہ پرمانوں نے دیا نہیں ہے عدالت نے کیسے اس کو مان دیا اور ہماری بات کا اُس طرح کیونے دیا یہ پرشتہ ان میں سے جن سے حدگریت کی ہے اس میں رام جن مومن نیاز بھی ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جن سے لی گئی ہے ان کو لوٹائی نہیں جائی گی تو ایسی استطیق میں سپریم کورٹ نے کیسے کہ دیا کہ رام جن مومن نیاز کو بھومی دے دی جائے جبکہ رام جن مومن نیاز میں کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں تھا کہ یہ ہم کو بھومی دی جائے ایسی استطیق میں یہ جو فیصلہ ہے اس سے دیش میں سو مرے سے بڑھے گا اور ہندوں کو پورا عدکار ملے گا اس کی سمباؤنہ نہیں ہے فیصلے پر آپ کیا کہیں گے خوش ہیں جس پر سنائے گے یا کچھ ہیں ہم تو بلکل خوش نہیں ہیں کیونکہ یہ فیصلے سے آپ سنجھئے پانچ یکڑ جمین ایرودیا میں آپ دیں گے مندروں سے بھری ہوئی جمین ہے وہاں جگڑے نہیں ہوں گے ہم اور دوسری چیزیں ہیں کہ جب آپ فیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ ہی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا قبضہ ثابت نہیں کر سکے ہیں اور یہ نشت ہے کہ یہ رام جن نومی ہے اور ہندوں ہم پوزہ کر رہے تھے اور انگریجنوں کے جمانے تک نماز پڑھنے کے کوئی پرمان نہیں ہے تو آپ کس آدھار پرن کو پانچ یکڑ جمین دے رہے ہیں اس لئے ہم کو لگتا ہے کہ یہ سرکاری دباؤں میں پیسرہ کیا گیا ہے مراجیب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا ہمارا اگلا قدم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ مانگ کریں گے کہ جو رام جن نومی سوپی جائے اور اس میں ہم لوگ کیونکہ یہ رام جن نومی رہے ہیں جو رام کو برنش مانتے ہیں جو ہم نے کر جا آپ کو لوگ بتایا تھا ہم آراد دھرام کا بندر بنانے کی بات کریں گے اس سب کو ساتھ ملی کریں کندرکشن یاچکہ زائر کی جائی ہے اب جیسے ہم لوگ دیکھیں گے جو پیسرہ کی کوپی آنے کے بعد کیا سنبھل ہو سکتا ہے ہم لوگ کریں گے سب کو تھا سب کو تھا سب کوڑ دیش کو تھا آپ بھی لگتار اس پیسلے کو سن رہے دیں ڈیوی پہ کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اس بھومی کو رام جل بھومی سپریم کورٹ نے سویکار کیا ہے اس آنش میں تو شیط ہے لیکن دوسرے جو آنشہ ہیں وہ بچار نہیں ہے اس پیسلے میں نرسنگ راؤ نے جو سرسر ٹرکر بھومی عجب کی تھی عدیرہیت کی تھی اور وہ معاملہ جو مسلمانوں کے بیواد اپنے دے کر بھومی بیواد تھا اس کے قرآن وہ کسی کو نہیں جی گئی تھی تو جب یہ مان لیا گیا کہ مسلمان اپنا قبضہ ثابت نہیں کر لکھے ہیں تو پھر یہ تو بھومی ہندو کی ہو گئے پھر آپ ان کو اور پاس اکڑ یمین عجب دے رہے ہیں اور اگر عجب دے رہے ہیں پھر یہ ہندو مسلم جھگڑا ہوتے ہی رہے گا اور ہمیشہ کیلئے دیش کی حرکت سرا ہو گئی دوسری بات یہ ہے کی جو سرسٹ اکر جمین سپریم کورٹ کے عادت آنے سے پہلے میں اپنے خیالات کا اظہار دھرم گروہوں کی مینٹنگ ہوئی تھی اس میں کر چکا ہوں اور کوئی نئی بات اس میں اب کہنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم سب کو قبول ہوگا اور ہے جو کچھ آیا ہے ٹھیک ہے اب جب تک پورا فیصلہ اچھے سے دیکھ سمجھ نہ لیا جائے اس پر اپنا کیا ادائے میں دے سکتا ہوں ابھی تو فیصلہ آیا ہے یہ آج ہی تو آیا ہے فیصلہ اتنی جلدی کوئی پرٹی کے لیے میری بہت سمبھو نہیں ہے میں اتمنان سے دیکھوں گا سمجھوں گا اس کے بعد پھر آپ سے بات کروں گا لیکن ابھی میں یہ کہتا ہوں بہرحال جو کچھ بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہندوستان کے ہر ناغرے کے لیے قابل و قبول ہونا چاہیے اور ہمارے لیے بھی ہو سب کے لیے ہونا چاہیے اس میں کوئی ہار جیت کا تو فیصلہ ہے نہیں ہو ایک مسئلہ کا حل انہوں نے بہت بیلنس طریقے بار جہاں تک میری معلومات ابھی تک ہے اس کے بارے میں بڑا بیلنس فیصلہ ہے اور بہتی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں کچھ کہنے کی بلکہ صحیح اور اچھا فیصلہ ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس اقتلاب کو جو برسوں سے چلا رہا ہے ہمارے بیچ میں ایک تنازہ سا بنا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا یہی سب سے بڑے خوشی کی بات ہے آیودیا آپ کو یہ مسئلہ رہ نہیں گیا اس مسئلے کا حل سپریم کورٹ نے نکال لیا ہے اور ہم سب کو اسے بلکل خوشی کے ساتھ خبول کرنا چاہیے بس یہ ہی کہوں گا شکریہ شکریہ